نمسکر دوستو نمسکر دوستو آپ ہمارے نانکنا مشینری سکران مشینری گرکیز مشینری انمول اپکوٹ انمول مشینری چینل میں آپ کا سواگت ہے یہ دوستو میں ایک نیا بینس جو ہے آپ کو میں لے کے آن ہوں جو نیا بینس جو ہے تیشو پیپر جس کو بولتے ہیں نیفکن پیپر جس کو بولتے ہیں یہ ایک بلکل نیا بینس ہے یہ لیٹس مشین ہے بلکل یہ دیکھئے یہ جو دو مشین ہے یہ دیکھئے دونوں مشین میں ایک چھوٹی مشین ہے ایک بڑی ہے ایک سنگل کلر پرنٹنگ ہے جیسے یہ بلی مشین ہے یہ دیکھئے یہ سنگل کلر ہے یہ سنگل کلر سنگل موجنگ ہے یہ دیکھو تیس انچی کا مشین ہے یہ سنگل کلر ہے ادھر اس میں رول ادھر لگتا ہے پہلے سب سے رول ادھر لگا جنا ہے جیسے یہ اس مشین میں رول لگا ہوا ہے یہ ایسا رول ایسا سیم لگ جائے گا ادھر آکے ادھر پرنٹنگ ہوئے گی یہ سنگل کلر پرنٹنگ ہے اس میں انک ڈالے گی اور جو سٹیمپ والا ہوتا ہے جو سٹیمپ والے سے بلوک بنا سکتے ہیں کوئی بھی ڈیجائن جو آپ نے لوگو جو لگانا چاہتے ہو اس کے اوپر نیپکن کے اوپر ادھر لوگو لگ جے گا ساتھ میں اور ادھر پرنٹنگ ہوئے گی پرنٹنگ ہو کے ادھر یہ امبوزنگ جونٹ ہے اس میں پیپر ہو کے ایسے امبوزنگ ہو جے گا پورا یہ اس میں جو تیشو پیپر کے اوپر ڈیجائن ڈالا ہوتا کوئی بھی وہ یہ والے رول ہے ادھر سے ڈیجائن ڈالے گا یہ ادھر آکے فولڈ ہوئے گا فولڈ ہو کے ایسے باہر نکلائے گا پورا ادھر کٹنگ ہو کے آگے نیپکن بن کے ٹیشو پیپر بن کے ایسے ادھر آجے گا یہ سنگل کلر مشین کا تھا اور یہ والی ڈبل کلر کا میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ ڈبل کلر مشین ہے یہ دیکھئے یہ پورا ڈیل سٹینٹ بڑیا ڈیل سٹینٹ ہے یہ پورا بڑیا ڈیل سٹینڈ ہم نے دیا اس میں بڑیا سسٹم بھی دیا ہواسارا کچھ دیا ہواہی آنے لیچے بریک سسٹم ba دیا ہواہی آمد 열�ین سے ہوگا piper کی واہ گی اور اس ایدھر اگر ایسے ہ recogn لکس دیا ہوا سر گی یہ کو辦یبل کرنٹنگیاں ہیں یہ دوپ منٹنگیاں ڈبل کلر کی بتاؤ کی اس میں گھر پرینٹنگ ہو گئی کہ جیسے ایک ریڈ پرینٹنگ ہو جائی گی ایسے ادھر سے پیپر جائے گا یہ ادھر آئے گا، ہاں چاہہاں. کوئی شکریگذر سکتے ہو ایک میں جو بھی ڈیجائن آپ چلانا چاہتے ہو ایک وہ ڈیجائن چلانا ہے جا دوسرے والا چلانا ہے ادھر سے پپر کم آگے لگا دو گے تو دوسرا ڈیجائن چل جائے گا آپ ملہ دونوں ڈیجائن میں سے کوئی ایک ڈیجائن اس میں پپر کا چلا سکتے ہو ادھر آکے فولڈ ہوئے گا فولڈ ہونے کے بعد یہ دیکھئے سینسر لگا ہوگا پورا سینسر سسٹم ہر چیز لگی ہوئی ہے کیونکہ اس میں جیسے اپنے پچاس کی جہاں سو کی پیکنگ کرنا چاہتے ہو جتنے کی پیکنگ کرنا ہے ادھر سے ادھر میٹر لگا ہوا ہے اس میں سیٹنگ ہے اس میں سیٹنگ کر دو یہ پچاس کی اپنے پیکنگ کرنا ہے پچاس کی سیٹنگ کرو گے اپنے آپ ایک کاغج اوپر اٹھا دے گا پورا وہ پچاس کی پیکنگ کر لو جیگر سو کی پیکنگ کرنا ہے اس میں سو فیڈ کر دو وہ اپنے سو نپکن کے بعد میں آپ کا پیپر اوپر اٹھ جائے گا اور سو کی پیکنگ کرتے جاؤ یہ پورا پینل سسٹم بڑیہ سیمن کمپنی کا بڑیہ سا پینل لگا ہوا ہے ہر چیز مللہ سسٹیمیٹک ہے پوری یہ فولڈنگ جونٹ ہے اس کا ادھر آگے آکے ادھر کٹنگ ہوتا ہے یہ آرہ لگا ہوا ہے پورا اس کا بلیڈ لگا ہوا ہے بلیڈ میں اسے آٹومیٹک کٹنگ ہو کے آگے آتے جاتے ہیں آپ نے یہاں سے ٹھانے ہیں پیکنگ کرتے ہیں بس کوئی کام نہیں ہے رول لگا دیا ایک آدمی رول لگا دیا ادھر سے آکے اگر یہ نوال پیس کا لفافے مل جاتے ہیں اسے پرنٹوئے لفافے مل جاتے ہیں اسے کوئی بھی نام اپنا برینڈ جو ہے کوئی ریسٹورنٹ کا نام اپنا برینڈ کوئی بھی ہے وہ بنا سکتے ایسے جو ایک ایک پیکٹ جیسے جو پیکنگ کردنا آپ نے ایک پیکٹ کے پیشے پانچھے پیکٹ کا پروفٹ آجاتا ہے پانچھ شیر پہ ایک پیکٹ کا پروفٹ آجاتا ہے اور ایک گھنٹے میں پچی یا نفکند بڑھ جاتے ہیں ایک دن میں ڈائی راکھا نفکند جیڑا ٹیشو پیپر ہے اور ریڈی ہو جاتا ہے پورا ایک دن میں پورا یہ ٹیشو پیپر بنانے کی سارا کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہ بہت بڑی ہے پینل لگا ہوا ہے یہ امرجنسی سوچ دیا ہوا ہے جو موٹر ہے دیکھئے کرمٹن کمپنی کا موٹر لگا ہوا ہے پورا کمپنی کا موٹر ہے پینل سیمن کا لگا ہوا ہے ہر چیز جو بھی ہے اور جو بھی اس میں جو مشین ہے پوری گھر کی لائٹ جو سنگل فیس گھر کی لائٹ ہے اسی میں چل جاتی ہے اور ایک روم میں دیکھئے جو پندرہ فٹ لمبی مشین ہے چار فٹ چاوڑی مشین ہے ایک کمرے میں ایسے گھر کے روم میں لگ جائے گی اور گھر کی بجلی میں جس میں پنکھا اپنے لائٹ چلاتے ہو فریج چلاتے ہو اسی لائٹ میں جے مشین رنڈنگ میں آ جانی ہے اور اپنا بیجنس گھر میں بیٹھے بیٹھے بیجنس کر کے ایک ڈیڑھ لاکھر پہ ہمیں نارام سے کما سکتے ہو اور یہ پیپر اس کا روم ٹیل کی بات کریں روم ٹیل مارے سے بھی مل جاتا ہے ہر سٹی میں مل جاتا ہے پیپر جو ہے ایک تو اس میں پیپر جو ہے اس میں ایک پیپر جو ہے سوفٹ آتا ہے ایک ہارڈ آتا ہے سوفٹ پیپر بھی ہے ہارڈ بھی ہے سوفٹ پیپر جو ہے وہ ستر پہ کلو آ جاتا ہے اور جو ہارڈ پیپر ہے سوفٹ پیپر جیسے ستر ہے جو ہارڈ پیپر ہے اس سے پانچر پہ کلو کم آ جاتا ہے ایسے پیپر کی کوالٹی ہوتی ہے پیپر کا ایسے رول آتے ہیں رول مشین میں لگ جاتے ہیں رول اپنے لگ کے ختم ہوئے گا رول ہی چینج کرنا ہے بس آج میں نے انہی دیر پیکنگ کرتے جانا ہے باقی دوستو یہ خود ادھر مشینیں جو ہے مینفیکٹنگ ہوتی ہے پوری یہ دیکھئے یہ سبھی دو مشین ابھی ریڈی ہوا ہے یہ پیکنگ ہو جائے گا جانے کے لئے چل جائے گی اور یہ دیکھئے دوستو جو مشین پر پیچھے فریم بننا ہے یہ ٹیشو پیپر والی مشین جو پیچھے ریڈی بھی ہو رہی ہے اور یہ دیکھئے ٹیشو پیپر مشین کا فریم بنا ہوئے ریڈی ہے جو دیکھئے آگے مشین اور ریڈی ہو رہی ہے ٹیشو پیپر والی بھی اور دوسری مشینیں نوٹ بک والی بھی بھی بن رہی ہے ادھر پینٹ والا ایریا ادھر ہے پینٹنگ والا ادھر پینٹ ہوتی ہے ادھر منفیکٹنگ ہوتی ہے اور دوستو جے ہمارے پاس اور بہت ساری مشینیں ہیں جیسے سکریو میکنگ ہے نیل والی مشینیں ہیں یہ سکریو والی مشینیں ہیں نیل والی ہے اور باربڑ وائر کی ہے چینلنگ وفینسنگ ہے وائر کے رلیٹڈ بھی بہت ساری مشینیں ہیں ہمارے پاس اور جو ہر ٹیپ کی مشینیں ہیں ہمارے پاس مشینوں کی پوری کھان ہے آپ نے کوئی بھی بیزنس کرنا چاہتے ہو ہر ٹیپ کی مشینیں ہمارے پاس ملے گی یہ دوستو جو دیکھئے یہ نوٹ بک والی جو کھلی آتمائٹک بلانٹ ہے وہ بھی پیکنگ ہو گیا جے دیکھو کھل جارے پیک ریا ہے یہ اندر یہ پیکنگ ہو گیا مجھینیں یہ جانے کے لیے ریڈی ہے یہ دیکھوے دیکھو وہ مجھ لدا ہے یہ اس کے ساتھ مجھ لات ہے بھاکی مشینوں ہوجو ر Looking hyyr کی تو یہ جانا ہے کھلی آتمین کھلی جسسم ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اندر رول سے لوگا جائے گا اب تو دیکھ سکتے ہیں جائے جاسے جا رہا ہے بھی مسکے آپ کو کٹنگ ہو کر فولڈیگ ہو کر کر مبالیگ کمپلیٹ آپ کا نیپنگ بنگے دیکھو اپنے آپ آر ها رہے ہیں فولی آتمکتک مشین ہے آپ نے کچھ کام نہیں کرنا زیادہ بس رول لگا دو آتمکتک پرنٹنگ بھی ہو جائے گا امبوسرنگ بھی ہو جائے گا فولڈنگ بھی ہو جائے گا کٹنگ بھی ہو جائے گا آپ کو صرف کام کرنا ہے تو پیکنگ کا کام کرنا ہے فولی آٹومیٹک مشین ہے کوئی آدمی نہیں لگتا زیادہ ایک ہی آدمی سے ساری مشین اپریٹ ہو جاتی ہے بس پیکنگ کے لیے آپ کو آدمی چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ویڈیو میں آٹومیٹک سارا بن کے آرہا ہے یا کوئی کاؤنٹنگ بھی ہو رہی ہے اس پر سارا کمپلیٹ کی کتنے پیکٹ کا آپ کو بنانا ہے نپکن وہ بھی کاؤنٹنگ ساتھ ہی ہو رہی ہے تو کمپلیٹ ملکی فولی آٹومیٹک مشین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ پرنٹنگ کی ٹریز ہیں یہ رولر لگا ہو ہے دیکھو آٹومیٹک گھوم لہا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں فولی آٹومیٹک ہے کوئی دیکھو آدمی نہیں لگا ہویا کچھ نہیں کرنا بس پیکنگ کے لیے ایک آدمی چاہیے آگے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے فیچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کٹر کی بھی دار ساتھ ہی میں لگ رہی ہے جو آگے بلیٹ نیپکن کو کارٹ رہا ہے اس کی بھی دار ساتھ ہی میں مشین میں آٹومیٹک لگ رہی ہے تو یہ ملکہ فولی آٹومیٹک مشین ہے کوئی لے بردنے لگتی زیادی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اب کو میریو دکھاؤں گا اسے دکھو بھی نیپکن ابھی بن کے آئے گی بینڈ شاو کی طرف آئیں گے وہ کٹنگ ہو جائیں گے اس میں آپ دیکھو آم جیسے نیپکن بنیں گے تو جتنے پہ ہم نے سیٹ کیا ہوگا وہاں پہ ایک نیپکن اوپر آیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے وہ اوپر آیا ہوئے نیپکن ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو جیسے تھوڑی سے اور نکل جائیں گے نیپکن تو میں ابھی آپ کو سل جاتا ہوں جیسے ہم نے کتنے پیس پہ اگر پچاس پیکٹ پہ سیٹ کیا ہے ساٹ پہ سیٹ کیا ہے ستر پہ سیٹ کیا ہے سو پہ کیا ہے جتنے پہ مرجی آپ نے جتنا پیکٹ اس پہ سیٹ کر دو وہ دکھو نیپکن بعد خوش نیپکن بعد وہاں سے نیپکن اوپر آ جاتا ہے تو ایسے یہ جتنے پہ آپ نے سیٹ کیا ہوگا اتنے پہ وہاں پہ آپ کا ایک ایک نیپکن اوپر آتا جائے گا تو بس آپ نے وہاں سے بس پیکٹ کو اٹھانا ہے وہ آٹومیٹک بس آپ کو پیکٹ کو اٹھا کے لفافی میں ڈال کے اس کو آپ مارکٹ میں سل کر سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جتنے پہ ہم نے سیٹ کیا اتنے اتنے نیپکن بعد اتنے اتنے پیسیز بعد ایک ایک نیپکن اوپر آتا جا رہا ہے تو اپنی مرجی سے جتنے کا آپ نے پیکٹ جتنے پیسیز کا پیکٹ دانا ہے اتنا آپ مشین میں سیٹنگ کر دو وہ آٹومیٹک آٹومیٹک اتنے پیسیز بعد وہ ایک ایک نیپکن اوپر آتا جائے گا وہاں سے آپ اٹھاؤ اور اس کو پیک کر کے مارکٹ میں سل کر سکتے ہو جیسا بھی آپ نے پرنٹنگ کرنا ہے لفافہ آپ اپنی مرجی کا بنونا چاہتے ہو جیسا چاہیے سب کچھ مل جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ رول لگا ہوئے یہ بھی یہ سنگل کلر والی سنگل کلر سنگل امبوسنگ ہے جس کی پہلے ویڈیو دکھائی تھی وہ دبل کلر دبل امبوسنگ ہے فولی آٹومیٹک دیکھ سکتے ہیں دونوں مشینز ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کتنے پیسی پر نیپ کی نیک ایک ایک اوپر آ رہا ہے تو اس وہاں سے آپ کو اٹھا کر پیکٹ میں ڈال کے آپ مارکٹ میں اس کو سیل کر سکتے ہو تو یہ دونوں مشینز کی میں نے آپ کو ویڈیو دکھا دیا سنگل کلر کی بھی دکھا دیا ہے اور ڈبل کلر اور ڈبل امبوسنگ کی بھی دکھا دیا جو دونوں مشینز تھی دونوں کی میں نے آپ کو ویڈیو دکھا دیا ہے فولی آٹومیٹک ہے کوئی لیے برنی لگی آپ نے دیکھ لیا جیسے باقی دوستو ہماری ویڈیو جو ہے شروع سے لے کے ان تک آپ دیکھتے رہا کرو ہماری ویڈیو میں بہت ساری نولوج آپ کو ملے گی جو ان تک دیکھو گے اور نینے بینس کے آگے بارے پتا چلتا جائے گا ہمارے چینل کو دیکھنے کے لیے جو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت تھنکس دنیاواد بہت دنیاواد آپ کا پہنی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے اس سے ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوٹ کیے جائیں گے اس کی سوچنا آپ کو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیو جو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ پھولے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے بزنس ایڈیاس پہنچیں سب سے پہلے آپ کیوں